ترچی ترچی جیسے دنیا میں ان کی ہی کلوتھی بیٹھی ہے اے بس ٹاپ پہ دس منٹ رکھ نہیں سکتی تھی کیا ایک دس منٹ ہو تو رکھوں تمہارے دس منٹ ختم ہوتے ہیں دوستوں سے بات کر رہا تھا وہ چھوڑتے تبھی تو آتا اے تمہیں جو بھی باتیں کرنی ہیں اندر آکر کرو سڑک پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں پاپا کافی پییں گے یا پھر چاہ پییں گے کیا پیلا ہوگی بیٹا کافی پاپا تو ہی پوچھ لے کوئی بات نہیں تو ہی پوچھ لے تو ہی تو سدھے سدھے پوچھا گی نا پوچھ ہاں ہم پاپا یہ سہائے کون ہے پاپا ہے بھگوان کس سہائے کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ سہائے ہی تو تریچی کا سب سے بڑا گنڈا ہے نا پاپا جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو یہ سب کچھ نہیں تھا لیکن جب کالج گیا تو کالج میں کوئی بھی بات ہونے پر سب اسی کی چرچہ کرتے ہیں جب اس کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کی پورے شہر پہ راج کرتا ہے وہ لیکن وہ دکھتا کیسا ہے اس کے بارے میں تو کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے نہ کوئی فوٹو ہے نہ پیپر میں نام ہے اور تو اور آج تک کسی پوشٹر میں بھی نہیں دیکھا اے تمہیں کالج پڑھائی کرنے کے لیے بھیجائے نا تم فالدو کی باتوں میں اپنا دھیان کیوں لگاتے رہتے ہو لیکن پاپا وہ اے چپ کر پڑھنے کی عمر میں گنڈوں کی باتیں کرتا ہے تُو کس طرح کی باتیں کرتا ہے ہاں 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 تم بتاؤ تمہیں کیا پوچھنا ہے کچھ نہیں پاپا ڈر کیوں رہی ہو بولو کیا بات ہے وہ پاپا میں بھی سہائے کے بارے میں ہی ایکچلی اگر بوئیس کالج ہے تو وہاں گنڈوں کی باتیں کرنا بلکل نورمل ہے لیکن ہمارے کالج میں بھی لڑکیاں اسی کے بارے میں بات کرتی ہیں اتنا بڑا کنڈا ہے کیا وہ آپ نے کبھی اسے دیکھا ہے کہ پاپا جو میں نے اس سے کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا نہ لائے موسیقی جی دراصل میں اپنا نام بچوں سے چھپا کروں اگر تیری ماں کو بتا دیا نا تو وہ مجھے جانے نہیں دے گی میرے جانے کے بعد اسے بتا دینا جا رہا ہوں اب تک تو سہائے نکل ہی چکا ہوگا نکل گیا ہوگا سر ملابار کے شنکر کو ذرا فون لگاؤ شنکر مانتری جی بولیے سہائے آدھے گھنٹے کے اندر سوری نگر کی پرانی فیکٹری میں پہنچ جائے گا آج کل تیرچی شہر میں صرف اس کا ہی راج چلتا ہے اگر تُو چاہے تو کل سے تُو راج کر سکتا ہے سہائے اکیلے ہی آ رہا ہے ساؤدھانی سے کام کرنا دھیان رکھنا کوئی سبوت نہ رہ جائے میں دیکھ لوں گا دھنیواد مانتری جی آپ اسے مروائیں گے سوچا نہیں تھا وہ سب چھوڑو سہائے کو نیچے سوپر لے جانے والا مائیوں پچھلے ہفتے بینا مجھے بتائے وہ پکچھی پارٹی کے ایمیلے سے مل کر آگے ہمت بڑھ گئی ہے اس کی اسے لگتا ہے کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اسے ہی نہیں مروائ رہا ہوں شنکر کال اگر تم نے کچھ گڑ بڑ کی تو تمہیں بھی راستے سے ہٹا دوں گا یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا تم کیا کروں تیرچی میں اکیلے راج کرنے کی عادت پڑ گئی ہے مجھے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی منتری جی آپ چنتا مت کیجئے میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا رہنے تک زندہ رہ گئے پیگا پیگا بجی پیگا 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 گولو بھائی روی کہاں ہو تم چیئرمن شیر خان کے پاس ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم وہاں میٹنگ میں ہو کیا بولو نا کیا بات ہے بھائی ارے وہ منتری جی نے فون کر کے سوری نگر کی پرانی فیکٹری میں اکیلے ملنے کے لیے بلائے تھا یہاں آیا تو کوئی بھی نہیں ہے اور ان کا فون بھی نہیں لگ رہا ہے کیا کہہ رہے ہو بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے میں دیکھ لوں گا ہاں اگر ساتھ میں کوئی لڑکا ہو تو اسے بھیج دینا یہاں پر بھی میکفر لگا موسیقی 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 سہائے تم نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا تم نے کہا تھا جب تک تم زندہ ہو مجھے کوئی نہیں پوچھے گا سچ بات ہے تمہارے جیتے جی میں اب تک کچھ نہیں کر سکا ہفتہ وصولی سے لے کر ریل اسٹیٹ کے سارے فیصلے تیری جیب میں تھے اور یہاں پر تجھے اگر میں یہیں مار دوں اس کے بعد سب میرا ہوگا نا تجھے وہاں سے مار سکتا تھا لیکن تیری آنکھوں میں موت کا ڈر میں قریب سے دیکھنا چاہتا تھا اس لیے اب بھی بھی تجھے ڈر نہیں لگ رہا میں تیرے سامنے کھڑاؤں شنکر جب تُو نے گولی چلائی تھی تب ہی سمجھ گیا تھا میں کہ آج کے دن مجھے اوپر والا بھی نہیں بچا سکتا ہاں یہ بات سچ ہے کہ مرنے سے پہلے سہائے کی آنکھوں میں ڈر نہیں ہے کیونکہ سہائے نے شیر کی زندگی جی ہے ڈر پوک گیدڑ کی نہیں ڈر تو مجھے تیری آنکھوں میں دکھ رہا ہے اے یہ دیکھو سہائے مرنے کے بعد بھی کھڑا ہے مرنے کے بعد بھی کھڑا ہے موسیقی 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 جب بھائی گھر پر ہوتے تھے تو ماتھے پر ٹیکہ لگا کر پوجہ پاٹ کرتے رہتے تھے جب باہر جاتے تھے تو سب سے پہلے ٹیکہ ہٹ آتے تھے میں نے کئی بار پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دھندے میں اترو تو اپنے پر بھروسہ رکھو پوجہ پاٹ پر نہیں اتنے بھروسے والے انسان تھے پر آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے سب کچھ اچانک ہو گیا بھائی دیکھا وقت کیسے بدلتا ہے آئیے سہائے بھائی نے جو وائس چیئرمن کا اسائنمنٹ کیا تھا اس کے دیئے ہیں تمہاری آنکھوں میں آنسوں ہیں چاکو پکڑنے والے رویا نہیں کرتے آج کے بعد جتنا بھی کام ہوگا لگا کہ بھائی نہیں ہے تو ہم لوگ آپ کو بھول جائیں گے بھائی مرے نہیں ہے وہ بس باہر گئے ہیں بول کے گئے ہیں کہ یاد رکھنا روی میرے پریوار کا اور بچوں کا آج کے بعد تم دھیان رکھو گے بس ان کا حکم مان رہا ہوں اتنا تو کرنے دو بھائی چاہے کہیں بھی رہے ان کا ہاتھ میرے سر پہ رہے گا جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں بھائی کا پفادار رہوں گا سر بیٹھو اب بولو سر آئی ایس نے جانچ پرتال کر کے پکی خبر بھیجی ہے سہائے کا مردر کرنے والا ملبار کا شنکر ہی ہے لگتا ہے کانون اپنا کام کرنے جا رہا ہے ہم کہاں پر ہو بیجی اس گنڈے سہائی کی موت کا کلو ملا ہے سر اسی سے ریلیٹیڈ ایک کو ارسٹ کرنے جا رہا ہوں اسی لئے میں نے تمہیں فون کیا ہے اس کیس کو اتنا ڈیپلی مت لو تم یہ کیا کہہ رہے سر آپ اس وقت پورا شہر اس مردر کی بات کر رہا ہے اگر ہم نے ڈیل دے دی تو پبلک کیا سوچے گی تم اسے ارسٹ کروگے تو پولیس کی واہ واہ ہی ہوگی کیا ویجے سمجھے نہیں کیا اوپر سے آرڈر ہیں سمجھا کرو یہ سب مرنے والا کوئی ستنترتہ سے نانی تو تھا نہیں گنڈا ہی تھا نا ہم اسے مارتے اس سے پہلے ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار کر مر گئے چپ چاپ بیٹھ کر صرف تماشا دیکھو چپ چاپ بیٹھ کر صرف تماشا دیکھو بھیما مرنے والا نہیں ہے کیونکہ بہت جلد رویوز شنکر کا خاتمہ کرنے والا ہے شنکر کے بعد گینگ کا راجہ میں بنوں گا موقع دیکھ کر تو اس روی کا خاتمہ کر دے شنکر کے مرنے کے بعد یہ گینگ میری ہو جائے گی تو کسی طرح ایک بات صحیح موقع دیکھ کر اس روی کو اپنے راستے سے ہٹا دے اس کے بعد ہم دونوں فیصلہ کریں گے کہ اس پورے شہر پر تو راج کرے گا یا پھر میں راج کروں گا اے تُو نے مجھے بشواس گاتی سمجھ رکھا کیا چاکو کیسے پکڑتے ہیں اور اسے چلا یا کیسے جاتا ہے یہ ساری باتیں سکھانے والے روی بھائی ہی تھے روی بھائیا کے رہتے میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا اور ہاں روی بھائی کو مار کر یا کوئی بھی راج کرنے کی سوچے گا چاہے وہ یا کوئی اور یا پھر شنکر ہو یا کوئی اور سب کو کچل کر ان کا کام تمام کر دوں گا اور اس تریچی شہر میں اپنا جھنڈا پہرا دوں گا اس کے بعد اس شہر کا راجہ میں ہوں گا یہ ایک دن تو ضرور دیکھے گا موسیقی 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 وہ کیا ہے نا شنکر کی گینگ میں جو راکیش ہے نا وہ شادی کر کے سیٹل ہونا چاہتا ہے کل وہ ایک باہر میں بیٹھا تھا اور بول رہا تھا کہ وہ اپرویول بن جائے گا شہر میں ہم نے کیا کیا کہاں کیا ہے یہ سب اس کو پتا ہے اس نے اوگل دیا تو گر بڑھ ہو جائے گی کیا ہو ابھیما یہ چھوڑو بھائی آپ کیوں پریشان ہے ایکچولی وہ راکیش نے سب کچھ اوگل دیا ہے یہ شنکر کا ہی کام ہوگا اس کا زندہ رہنا ہمارے لئے صحیح نہیں ہے اور وہ مینسٹر بھی شنکر کی طرف ہے اور اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے اسے مارنا ضروری ہے اگر کس کا خون ہے راکیش کا یہ راکیش ہے نا میں نے بولا تھا نا جو میں بولتا ہوں میرا بھیما ہمیشہ کر دیتا ہے اے تو سن جی بھائی ایک کام کر اب تو سٹیشن جا کے سرینڈر ہو جا ٹھیک ہے بھائی اے اٹھاو رہے بھیما کو اب جشت منائیں گے شہر ہمارے کنٹرول میں ہونے کے بعد بھی ہمارے آدمی کو مارا گیا سہائے کے بینہ اتنا اچھل رہا ہے وہ اس بھیما کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے بھائی جب پتا ہے وہی ہے تو منتری سے کہہ کر ارسٹ کو نہیں کروا دیتے جا بے مینسٹر سے میں نہیں بول سکتا کیا پولیس سے بول کر اسے ارسٹ کروا کر اور پھر اسے سرکاری گواہ بنا کر ہم سب کو مروا ڈالے گا بات کرتا ہے ہمارے بیچ جو گینگ وار ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے ہم سب واپس میں لڑ کر مریں اس لیے وہ آنکھ بند کرکی بیٹھے ہوئے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہی ہے بھیما ہی اس سب کا قرآن ہے اگر اسے مار دیا تو سب چپ بیٹھ جائیں گے ہوئی ایدارا جے بھائی اس بھیما پر کھانچے بٹھاؤ ہمھ سمجھا نہیں کیا مطلب ایک منٹ میں دکھنا بھائی رول جائیں سوری باس ایسے ہی ڈر ہونا چاہیے تو تو چہرے سے بڑا ماسوم لگتا ہے لیکن تیرے اندر بہت گرمی ہے کہیں اکیلے مل مجھے چلتا ہوں تیرے اچھا سمجھ چل رہا ہے ابھی اس کے تو کان کے نیچے دو بجانا چاہیے تھا اور آپ اسے چلتا ہوں تیرے اچھا سمجھ چلتا ہوں تیرے اچھا سمجھ چلتا ہوں تیرے اچھا موسیقی مجھے دکھائی نہیں دیتا کیا مجھے روڈ کاؤس کروا دیں گے مانڈے کو ایک ٹیوزڈے کو دوسرا فینسٹے تھرسٹے فرائیڈے روز ایک ہی کر کے پیچھا کرتے ہیں ساٹریڈی سندے کو چھوڑ کر روز مجھے فالو کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ماں بہت بڑا بتماش ہے وہ اے فالو کرنے والے پانچ لوگ ہیں جو پیچھا نہیں کرتا اس پر کیوں گزہ کرنے ہیں یہ تو ان سب کا بوس لگتا ہے کسی دن وہ میرے پیچھے آیا نا تو اسے اسی وقت میں جان سے مار ڈالوں گی اور خود جیل چلی جاؤں گی اس کو ہسنے والی کونسی بات ہے تجھے نا بیٹا بند کر ہی پیدا ہونا چاہیے تھا غلطی سے تُو لڑکی اور تیرا بھائی لڑکا پیدا ہوئے اے تیری پروبلم کیا ہے اگر وہ پھر اسے تیرے پیچھے آئے نا تو تُو مجھے کال کرنا میں دیکھ لوں گی ہاں ہاں وہ میرا پیچھا کریں گے میں تمہیں کال کروں گی تب تک وہ میری شکل دیکھتے رہیں گے چاہیے تو ایک ایمٹی میسج کر دینا میں سمجھ جاؤں گی اب ہس بھی دے میکنے بی گی ہماری آپ ہمارے آئی ہمارے 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 پس کا ہمارے بھائی آپ کہاں پر ہیں شہر میں ہیں یا باہر ہیں شہر میں ہی ہوں بولی نہیں بھائی میں آپ کا نام جان سکتا ہو گیا کیسے لیے ایسے ہی ایسے کسی کو نام کیسے بتا دو تو پھر کوئی بات نہیں آپ میرا نام پوچھ لو مجھے نہیں چاہیے سنو تو اے کیا ہے تو یہ شہر کی کوئی افسرہ ہے کیا چھوڑا مجھے نہ بتانے میں تو گھر جائی کیا ایسے دیکھنے جیسے شہر میں अब یہ تو صرف آت کاٹا ہے اگر دوبارہ تُو نے اس لڑکی کو چھڑا تو تو ہم جاؤ یہاں سے ڈو بجے کے بعد لے جائیے ڈوکی مادم روما بینک کا کام ہو گیا ہے چلیں پہلے جب آنے کو کہتے تھے تب نکڑے دکھا کر اکیلے آ جاتی تھی اب ڈرابلم ہے تو ساتھ لے آتی ہے اے اب یہ ہمارے ساتھ آ رہی ہے نا پرانی باتیں چھوڑ دے چاہاں جاتی ہوں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ لے آنے کیا ہے اے سوری ہاں سوری میں نے بھی نہیں دیکھا ٹھیک ٹھیک ڈر لگے کوئی بات نہیں جانے دیجئے ڈر لگے 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 جانا اچھی لگے رہی ہے تو کیا کرے گا تو زیادہ ڈر لگا کر اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں اے ڈر لگے شہر میں کوئی حرکت نہ دکھانا سمجھا ہم اپنے 가وں سے ڈاکٹر بننے آئے ہیں اچھا بتا لگا پیپر میں فوٹو چپ گئی آرے ایسا کچھ نہیں ہوگا یار تو رکھنا اے چل رہا ہے دیکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے سیدھے پارلر سے آ رہی ہیں کیا بولتا ہے تُو اس لڑکی پر ٹرائی مارے گا کس پہ یار اس پہ ارے بابرے مر بھائے گا مجھے کیوں خام خام مجھے پھسا رہا ہے یار اے یہاں جائے یہ سب کو مارتی ہی رہتی ہے کیا کیا ہوا بے عزت ہی محسوس ہو رہی ہے جگہ جگہ تُم لڑکیوں کو جان بوچ کر چھیڑتے ہو تو ہمیں کیسا لگتا ہوگا پتا چلا غلطی سے دھککا لگ گیا اور اس نے مجھے فالتو میں تھپڑ مار دیا اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی بے جتی ہوئی ہوگی سوچ کیا رہے ہو اس کو تو سبق سکھانا پڑے گا لڑکیوں کو تم نے کھلو نہ سمجھائے اے جاؤ یہاں سے بڑے آئے موقع ملانے کی پہنچ جاتے بے شرمو کی طرح تماشا دیکھنے تھککہ دینے والے نے جان بوچ کر تھککہ دیا یا پھر غلطی سے تھککہ لگا بینہ جانے سمجھے تھپڑ مار دیتی ہو کیا سمجھتی ہو کوئی لڑکی چٹا مارے گی تو کوئی کچھ بولے گا نہیں ایک بات سن لو دوبارہ کسی کے اوپر بینہ جانے سمجھے ہاتھ اٹھایا تو اونگلی توڑ دوں گا چل جا جائیں یہاں سے اچھا بات سن تو پھولن دیلی بن کر کسی پر بھی ہاتھ اٹھا دیتی ہے کوئی آدمی کون ہے کیسا ہے یہ تو جاننا چاہیے تجھے تو انسا باتوں سے کوئی فرقی نہیں پڑتا جو لڑکا کسی دن پلٹ کر تجھے جواب نے دے گا مجھے تو لگتا ہے وہیں تیرے لیے پروفیکٹ میچ ہوگا بھائی یہاں یہ وہ لڑکی اے کیا ہے یہ سائی کی لڑکیاں تو ڈر جائیں گے کیا تیرا باپ نہیں رہا تو کیا چیز ہے تیری وجہ سے میرا دوست آج ہسپیٹل بہت گیا ہے اس کا ایک ہاتھ اٹھ نہیں رہا ہے اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا تیرے چہرے پہ تجاب پھیک دوں گا آپ غلط مت سمجھئے لیکن وہ لڑکے آج ہی قویتہ کو کالج کے باہر دھمکی دے کر گئے ہیں اس کا کالج ختم ہونے تک کسی لڑکے کو اس کے ساتھ اگر ہم بھیج دے تو اگر آپ کہیں تو اس دن بھیما آیا تھا اسے بھیج دوں آپ کو جو صحیح لگے اسے بھیج دیجئے مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے بابی ویسے ہمارے سبھی لڑکے صحیح ہیں لیکن صحیح ہونے کے ساتھ انہیں بھروسے گا ہونا بھی تو ضروری ہے بیٹا کل سے تمہارے ساتھ بھیما جائے گا ٹھیک ہے چاچا چی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی یار بھیما یار ہم لوگ پورا دن کالج کے باہر ہی کھڑ رہتے ہیں وہ لڑکی تو ابھی کالج کے اندر ہی ہے نا ہم ابھی چلے جاتے ہیں شام کو فیر آ جائیں گے سن کالج کے پاس آکے دھمکی دیکھے گئے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کالج کے اندر بھی آ جائیں جو بھی کرو پورا کرو موسیقی موسیقی کویتا کون ہے وہ لڑکا کئی دنوں سے تمہارا پیچھا کر رہا ہے تم سے پیار کرتا ہے کیا کیا کیسی بات کر رہی ہے میری گھر والوں نے میری سیکیورٹی کے لیے بھیجا ہے اسے کیا سیکیورٹی اتنی بڑی توپ ہے کیا تو موسیقی 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 کبیتا بس چلنے ہی مالی ہے کسی ٹونڈ رہی ہے موسیقی 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 اسی کو پیار کہتے ہیں وہ سب میں نہیں جانتی میں اسے دیکھتے رہنا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں یہ دیکھنا بھیما آگیا ہے اے کیوں نہ ہم کہیں بہار چلے پر کہاں یہ لے میں جا رہا ہوں پہلے میری بات تو سن لے ہم لوگ ساتھ میں بائک پہ ہی چلتے ہیں اے وہ لوگ پیدل جا رہے ہیں بائک کے ساتھ نہیں جا پائیں گے میں نکلتا ہوں پہلے بائک لے کے آ جانا ٹھیک ہے پیچھے بلکل مت دیکھ منا کیا تھا نا پیچھے مت دیکھ تم دونوں آ کے جاؤ میں اس کے ساتھ آتی ہوں ہیں ڈوکے ہے 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 ایک منٹ سنو ہاں تو میں ہی بلا رہی ہوں تجھ میں تو بہت گٹس ہے یار بولنا تو ہے ہی تو پھر لیٹ کیوں کرنا تجھ میں آتی ہوں کیا ہے مجھے کچھ نہ ہو اس لیے میرے ساتھ ساتھ رہتے ہو نا تم ہاں تو پھر اتنے دور کیوں ساتھ چل سکتے ہو نا نہیں آپ کے کالج تک جانے کے لیے بولا ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں اوہو تو اب میں بول رہی ہوں میرے ساتھ چلو نہیں میں نہیں آ سکتا کیوں ڈر لگتا ہے کس بات کا ڈر میں نے سوچا ساتھ چلنے سے کہیں پیار نہ ہو جائے اس لیے ڈر رہے ہوگے کیا ہوا بھی ماں کافی دیر لگا دی تم نے تمہیں ہوا کیا ہے کہا تھا نا آدھے ہنٹے میں آ جاؤں گا تھوڑا کام سے ادھر در گیا تھا میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا کسی اور کو بھیج دو اب اور کسے بھیجوں میں وہ چار پانچ دن راجش گیا تھا اسی کو بھیج دو کیوں بات کیا ہے کل وہ لڑکی کچھ تو بھی بولے جارہی تھی اسی لیے بول رہا ہوں کیا بول رہی تھی وہ کچھ عجیب ہی باتیں کرتی ہیں اب ساری بات نہیں بتا سکتا بھائی تو بے کار دیماغ مت لگا ہم یہ اس لڑکی کے لیے نہیں ہمارے بھائی ساہی کے لیے کر رہے ہیں وہ لڑکی کیسی ہے یا اس کا بیوہار کیسا ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن مجھے تیرے اوپر پورا بھروسہ ہے مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپائے گا صرف چار مہنے کی تو بات ہے اتنا تو کری سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی ہلو کیا بھی ما دیکھ کر بھی اندیکھا کیوں کر رہے ہو کیا چاہیے تمہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف ہسو تو جواب میں ہس دینا اتنا کافی ہے مجھے اس کے عادت نہیں ہے تو عادت ڈال لو ہسنا کوئی بڑا کام تھوڑی ہے سمجھا کرو کچھ بھی مت بولو جاؤ یہاں سے تم جو کہوگے وہ میں سمجھوں پر میں جو کہوں گی وہ تم سمجھنا نہیں چاہتے کیا سمجھنا ہے کیوں ابھی تک سمجھے نہیں سمجھ رہا ہوں تم جیسا سوچ رہی ہو یہ پیار ویار یہ میرا کام نہیں ہے کیوں کیوں ارے تمہاری سرکشہ کے لیے میں آ رہا ہوں مجھے پیارا سا چھوٹا بچہ من سمجھو ذرا جاؤ اور جا کر تریچی کے کسی بھی ڈسٹرکٹ پولیس ٹیشن میں میرا نام پوچھو انہوں نے سامنے بلے ہی نہ دیکھا ہو سپائی سے لے کر انسپیکٹر تک جب میرا نام سنتا ہے تو ہل جاتا ہے پورے شہر کے آدھے سے زیادہ گنڈے بھیما کے نام سے کامپنے لگتے ہیں میں ایک لڑکی کے پیار میں فس گیا یہ سن کر پورا شہر مجھ پر ہسے گا جاؤ جا کر اپنا کام کرو جاؤ آئندہ اس طرح کی بات مت کرنا تم نے جو بھی کہا وہ سب سچ ہے تم میری لیے ایک کام کر سکتے ہو کیا تمہارے پاس ہمیشہ ایک چاکو رہتا ہے نا مجھے پتا ہے میں کسی سے کہوں گی نہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے چاکو یا کوئی ہدھیا ان سب کے بینا چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے نا اچھا کیوں نہیں رہ سکتا اگر ایسا کیا تو تم مجھے ڈسٹرپ نہیں کرو گی پہلے رہ کے دکھاؤ اس کے بعد میں ایک سوال پوچھوں گی اور تمہیں honestly اس کا جواب دینا ہوگا اور اگر اس سوال کا جواب غلط ہوا تو میں تمہیں کبھی ڈسٹرپ نہیں کروں گی موسیقی اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے چاکو یا کوئی ہدھیا ان سب کے بینا چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے نا موسیقی اے کبیتہ تیرا بار فرینڈ تم دونوں کی طرف سے گرین سگنل ہے کیا ارے یہ ایسے گھور گھور کر مد دیکھ نظر لگ جائے گی ادھر دیکھ موسیقی 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 سر، ایک چائے لکے ہو موسیقی 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 سر آپ کو چاہیے ایک چاہے ایک میری لئے بھی کالیج نہیں گئی تمہارا انتظار کر رہی تھی میرا وہ کس لیے تمہیں اچھی نیند نہیں آئی ہوگی اس لیے صبح اٹھنے میں دیر ہوگی مجھے پتا تھا کیوں نیند کیوں نہیں آئیگی مجھے تو بہت اچھی نیند آئی ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو تمہارے چہرے سے ہی دیکھ رہا ہے آنکھیں بلکل لال ہیں آپ کیا چاہتی ہو تم کل میں نے کہا تھا وہ کر کے دیکھا کیا ایک دن چاکو یا کسی بھی ہتھیار کے بینہ اب سچ بولو بھیما پورے دن میں تم دس منٹ بھی نہیں ڈرے کیا کیا کہا ڈار اور وہ بھی مجھے بینہ ہتھیار کے بھی میں ڈرنے والا نہیں ہوں سنو بھیما کوئی تنا کمزور مطلب سمجھو میں نے صرف سچ پوچھا ہے ہو کر ایک منٹ کے لیے کیوں ڈرے تم کیوں کی دشمنوں کے پاس ہتھیار ہوگا اور تمہارے پاس نہیں اس لیے ڈر لگا ہوگا وہ تمہیں عزت دینے کے لیے نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے سوارت کے لیے تم سے دور رہنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا تمہیں دیکھ کر کھڑا ہونا تمہیں سلام کرنا اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسا کر کے وہ تمہیں عزت دیتے ہیں تو تم سے بڑا بیوکوف اور کوئی نہیں ہے جو لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں وہ تمہارے پاس صرف اور صرف اپنا کام نکالنے کے لیے آتے ہیں بیما آج تمہارے پاس یہ جو ہتھیار ہے وہ تمہارا نہیں ہے کل کسی اور کے پاس تھا اور کل کسی اور کے پاس ہوگا کتنے دنوں تک یہ تمہارے پاس رہے گا جس دن ہاتھوں میں چاکو پکڑنے کی طاقت ختم ہو جائے گی اس دن یہ چاکو کسی اور کے پاس چلا جائے گا اگر تم ایسا سوچتے ہو کہ زندگی میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ تمہاری سوچ ہے سوچ کر دیکھو تمہاری ایک زندگی تمہارا پریوار ہو تمہارا اپنا بچہ ہو سوچ کر دیکھو بیما ان سب کے بغیر ایک انسان کی زندگی بلکل ادھوری ہوتی ہے اس زندگی کا کوئی مطلب نہیں یہی ایک پہچان ہے ایک سادھرن انسان کی پہچان دیکھو تم کنفیوز مت ہو آرام سے سوچ کر دیکھو آج نہیں تو کل میری یہ باتیں تمہاری سمجھ بے ضرور آئیں گی بھی میں اس دن تم میری پاس آنا تب تک میں تمہارا انتظار کروں گی دیکھو تمہارا انسان کی پہچھی بسوچ کر پہچک ی ڈیا idé ہمیں 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 کیا ہو گیا ایسے کیوں بیٹھا ہے وہ ان کر کے بولتا ہے کہ جلدی آؤ جلدی آؤ ترند ملنا ہے کب آؤ گے میسج کرتا آخر بات کیا ہے کچھ بولے گا کیا یہ تو نہیں بولنا چاہتا کہ تجھے نہیں جانا ہے کسی اور کو بھیج دو چل ٹھیک ہے کسی اور کو بھیج دوں گا نہیں بھائی وہ بات نہیں ہے دراصل آپ کو ایک بات بتانی تھی وہ کہہ کیا بات ہے سامجھ میں نہیں آرہا کہ وہ بات تمہیں کیسے بتاؤں ٹینچن کو لیرا بولنا آپ غلط تو نہیں سمجھو گے بھائی میں کچھ غلط نہیں سمجھو گا بنداز بول تو کیسے بولو سوچ میں نہیں آرہا اے ٹینچن مطلب ہے یا تو ابھی بتا دے یا پھر بعد میں آرام سے سوچ سمجھ کے بتا دینا ٹھیک ہے نہیں بھائی مجھے تو تمہیں بتانی ہے بس بتاؤں کیسے ارے وہ کیا گیا ہے تجھے بھل کر بات کیوں نہیں کر رہا ہے تو گھبرا کس بات سے رہا ہے نہیں بھائی وہ پیار کا چکر ہے پیار پیار کا چکر ہے کیا بات ہے میرے بھیما کو بھی پیار ہو گیا ہے یہ تو خوشی کی بات ہے اس بات کے لیے گھبرا کیوں ہو رہا تھا ہاں ہم جیسے لوگوں سے اگر کوئی پیار کریں تو یہ تو خوشی کی بات ہے اے بتا لڑکی کون ہے مرے کیا ہوا شارو مارا ہے کیا کون ہے بتانا بھیما کونے بول آپ کو اس کا نام کیسے بتاؤ بھائی بھیما وہ کبیتہ ایک ہے اے وہ سہائے بھائی کی بیٹی ہے نہیں بھیما نہیں چھوڑ دے اسے یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے کل سے تو نہیں جائے گا میں دیکھتا ہوں مجھے کچھ کرنا ہو گیا اے ایسے کرنا چھوڑ دے اسے یہ یہ باپ ہوگا بھیما اوپر سے وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے میری بات مان اسے چھوڑ دے بھیما اے اگر کوئی میری بہن یا شادی لائک بیٹی ہوتی نا تو اس کی شادی میں پکا تجھ سے ہی کروا دیتا وہ بھی بینہ سوچے سمجھے کیونکہ میں تجھے جانتا ہوں لیکن یہ لڑکی نہیں بلکل نہیں یہ لڑکی نہیں اگر بھاوی تو یہ کس طرح کی باتیں کرنا یہ سب کس نے سکھایا تجھے اس لڑکی نے سکھایا بھائی موسیقی 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 آئے ایک دو سے موسیقی 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 بھائی کیا ہوا پولیس ابھی بھی اندر ہی ہے میری بات سمجھو جگدیش بینہ دین کے ڈیسکس کیے ہوئے ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ دیکھو یہ پولیس ورس کے چکر ہے کوٹ کیس کے چکر میں کون پڑے گا سر میں صحیح سمجھے پہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتا تو اس کی جان چل جاتی سر دوسروں کی جان بچانے کی چکر میں لگتا میری ہی جان چلی جائے گی کیا ہوا جگدیش سر ڈاکٹرز لوگوں کی جان بچانے کیلئے ہوتے ہیں انہیں مارنے کیلئے نہیں اسی وجہ سے ڈاکٹری کا پیشہ بدنام ہو رہا ہے سر بھر، بھر، لوگوں کی جان بچانے کیلئے ہی جان بچانے کیلئے ہیں سنو اسے کس نے مارا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے ایسے ناٹک کر رہا ہے جیسے کچھ نہیں جانتا ہے یہ ہمیں دس روپے بھی نہیں کمانے دیتے یار بہت بیرمی ہی اس کے اندار چلے چل کے راستہ میں چائے پیتے ہیں یہ سدھرنے والے نہیں ہیں آپ جا کر مل لیجئے می Hahn بھی مہ yo رو گو ڈیسس اللہ نہیں کرتے یہ دیکھوں یہ جگدیش ہے یہی مجھے ہوسپیٹر لے کر آیا تھا ڈیسرو ڈیسی ڈیس magnets ڈاکٹر ہی ڈیسرو موسیقی موسیقی آج تو کولیج نہیں گئی تھی کیا بات ہے ماں کویتا تجھ سے پوچھ رہی ہوں نہیں گئی تھی نہیں گئی پھر کہاں گئی تھی ہوسپیٹل گئی تھی اس لیے بھیما کو دیکھنے کون بھیما جسے آپ نے میری سیکیورٹی کیلئے بھیجا تھا وہی بھیما کویتا 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 ہوسپیٹل میں جانے کی کیا ضرورت تھی موسیقی تمہارے اس کے بیچ میں کیا ہے موسیقی 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 کویتا ہوسپیٹل میں جانے کی کیا ضرورت تھی موسیقی اس کا تُمہارے ساتھ رشتہ کیا ہے کویتا جب وہ کالج میں میری سیکیورٹی کیلئے آ سکتا ہے تو پوری لائیو کی سیکیورٹی کیوں نہیں کر سکتا مل گیا جواب موسیقی اب آپ چاہے جو کچھ بھی کیجئے میں اسی سے پیار کرتی ہوں اور یہ ہی ست چاہی ہے کیوں چھوڑ دیا ماں دو تھپڑ لگانا چاہیے تھا اسے جب اس نے مجھے گسے سے دیکھا تو لگا کہ تیرے پاپا ہی دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ کیا وہاں بدتمیجی سے بات کر کے یہاں آ کر تُو رو رہی ہے تو جو کچھ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے پر کیا کروں اگر پیار سے کہتی تو کیا ماں مان جاتی موسیقی کیسی ہیں آپ بھی ماں کے لیے گھر سے کھانا لائی ہیں ہاں گھر سے دال چاوال لائی ہیں ابھی مل کر آیا ہوں تبیت نورمل ہے آپ دیکھنا جلد ہی وہ پہلے کی طرح بلکل اچھے ہو جائیں گے آپ جا کر مل لیجیے ٹھیک ہے میں چلتی ہوں موسیقی 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 تو اسے آپ کو فورڈ کرنے کے لیے سوری آپ کا موبیل نمبر ہوگا تب ہی تو میسج کر پاؤں گی نا تو کیا ہے نمبر ہاں میرے فون میں واتسپ ہے مطلب میسج کر سکتے ہیں آجا آپ بیٹھو بھائی آرے تو بیٹھنا اب کیسی تبیت ہے صحیح ہے ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤں گا اے تم لوگ جرہ باہر جاؤ بھیما جب تو ہمت سے چاکو پکڑا کرتا تھا نا تب تجھے کچھ نہیں ہوا لیکن پیار میں پڑھنے کے بعد دیکھتے رہا کیا آل ہو گیا چاکو سے کھیلنے والے کو چاکو نے گھائل کر دیا ہم لوگ جس دن چاکو چھوڑنے کی سوچتے ہیں نا ہم دھیرے دھیرے اپنی ہی موت کے قریب آ جاتے ہیں اس لئے چھوڑنا مات چاکو دونوں طرح سے نقصان پہنچاتا ہے وہ مارنے والے کو بھی مارتا ہے اور چھوڑنے والے کو بھی تو جس دن چھوڑ دیا اس دن موت تیہ ہے بات کو سمجھ بھی ما ہم جس راستے پر ہے نا وہاں سے واپس لوٹنا ہمارے لئے مشکل ہے جدنے کی کوشش مت کر مرنا مارا جائے گا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیئے تھا کبیتا یہ غلط ہے تمہاری ماں کو میں کیا جواب دوں گا تم جاؤ یہاں سے چاچا جی میں تھوڑی دیر بات کر کے چلی جاؤں گی کوئی ضرورت نہیں ہے جاؤ یہاں سے ہم لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں نا وہاں آگے کیا ہوگا یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہے وہاں کیا دیکھ رہی ہو بھائی کیا ہے چپ کرنا تم جاؤ بیٹی بھائی چپ چاہ بیٹھا رہا ہے کم سے کم تو تو سمجھا کر بھائی آنے دیجے نا تھوڑی دیر روک کر چلی جائے گی اے بولا نا چپ ہو جا ورنہ کچھ اور بول دوں گا بیٹا تم جاؤ بولا نا جاؤ بھائی آپ جائی ہے نا بھائی اے یہ تھوڑی دیر روک کر چلی جائے گی لڑکے تو باہر کھڑے ہی ہیں کچھ ہوا تو میں فون کر دوں گا آنے سے پہلے ایک فون نہیں کر سکتی تھی کیوں بینا فون کی نہیں آ سکتی موسیقی 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 یہ بھی نا بینہ فون اٹھائیں مانے کا نہیں موسیقی موسیقی بات کر رہی ہے ڈالا کا کیا اور اگر میں توس سے پوچھنے ملاکو ہے آج کے بعد اس سے بات کی نا بعقی من نے دیکھ لیا تو تو سوچ پہلے اس سے فارم کروں گا فید تجھے بھی جلسے مالوں آہ چورم Illust Alright آہ 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 Yما Af inteiro مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو کہیں بھی جہاں صرف ہم دونوں ہو نہیں سمجھے بھاگ چلنے کو کہہ رہی ہوں تم مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو کہ نا شنکر بھائی یہ کام مجھ پر چھوڑ دونا میں دیکھ لوں گا رہنے دے تُو نے پہلے ہی گڑیش بھگوان کا اچھے صفی سرجن کیا نا وہی کافی ہے بھائی ایسے کیوں بول رہے ہو آپ ویسے ہی آپ نے میرا کم پاون کو دے دیا ہے اے میری گدی پر تُو یا پاون وہ بحث میرے مرے کے بات کرنا نیتا لوگ ہی انسان کے زندہ رہنے پر اگلا سی ایم میں ہوں اگلا سی ایم میں ہوں بے شرمی سے لڑتے رہتے ہیں تم بھی بھائی ہو جی بند کیجئے یا شنکر لگتا ہے کام آدے میں ہی چھوڑ دیا تم دونوں کی آپس کی بات ہے اس لیے میں بیچ میں نہیں آیا یاد رکھنا اس طرح کی غلطی تمہارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے ہر طرف اس کا اینام آرہا آج کل شہر میں بینا میرے اشارے کے کوئی نہیں اٹھ سکتا اس لڑکے کا نام بہت اوپر اٹھنے لگا ہے اگر وہ لڑکا راجہ بن گیا میری چھوڑو کسی کی بھی بات نہیں سننے والا ہے وہ ساپ کو پہلے ہی کچھل دو ورنہ یاد رکھنا اگر اس نے ڈس لیا نا تو سب ہی مارے جاؤ گے سمجھ گیا نا شنکر بھائی ایک بار موقع دو نا میں نیراشنی کروں گا اس بار کسی پر بھروسہ نہیں ہے میں خود کروں گا اسے مارنے کے لیے مجھے نہ جانا پڑے اس لئے تمہیں بھیجا سب کو چکمہ دے کر وہ آرام سے نکل گیا مطلب ہاتھ سے ہی نہیں دماغ سے بھی تیز ہے جتنی چادر ہو اتنہ ہی پیر بڑھانا چاہیے اس بار دس یا سو لوگوں کی بھیڑھ نہیں میرے علاوہ صرف گنتی کے تین لوگ اور وہ بھی کون ہوں گے سمجھ آنے پر بتاؤں گا دیکھیں سمجھ پچھلی بار تجھے مارنے کا پلان مجھے آخری مومنٹ پر معلوم چلا تھا یار سب لوگ میرے ساتھ تھی سلی تجھے میں انفارم نہیں کر پایا اس بار شنکر پھر مارنے کا پلان بنا رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ خود مارے گا خالی اتنا ہی نہیں شنکر کے ساتھ منسٹر بھی ملا ہوا ہے منسٹر اور میرے بیچ کوئی پنگا نہیں ہے تو وہ ٹانگ کیوں اڑا رہا بیچ میں ہے تیرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے بھیما ماملے کو سمجھ میٹر اتنا سیدھا نہیں جتنا تجھے لگ رہا ہے شنکر تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا پکا کسائی ہے وہ بھیما شنکر سے دور رہنا تیرے لیے اچھا ہے میں جانتا ہوں تُو میری بات کبھی نہیں مانے گا پھر بھی تجھے بول رہا ہوں دیکھ یہاں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تُو میری بات مان لے سب کچھ بھول کر انڈرگراؤنڈ ہو جا شان چلی جائے تو کوئی بات نہیں کیا ہوا تُو چپے لیکن مجھے دکھائی دے رہا ہے کچھ گڑ بڑ ہے نا چنتہ مت کرو بھیما دیماغ سے چلوگے تو ہر کام میں جیتوگے ماجی ہے تُم کون بھیما ماغر میں نہیں ہے جاؤ کون ہے آؤ بیٹا اندر آؤ بیٹھو رہ نہیں دی جائے کوئی بات نہیں ہے بیٹھ جاؤ بیٹا کیا ماں تُم اسے یہاں بیٹھنے کو کیوں بول رہی ہو نیرنجن تُم زرہ شاند رہو نہیں ماں وہ تُم اندر جاؤ کہہ رہے ہوں نہ اندر جاؤ تُم بولو بیٹا گویتا نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہوگا اس نے جو کہا وہ چھوڑو تُم بتاؤ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ہاں تو آپ کا آشیرواد چاہیے نہیں بیٹا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتی کیوں ایسا کوئی بڑا کارن نہیں ہے ابھی میں نے اس کے شادی کے بارے میں سوچا نہیں ہے شاید آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو میں اچھے طرح رکھ پاؤں گا یا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا تو پھر میں پڑا لکھا نہیں ہوں چار پیسے نہیں گما سکتا میں آپ کو ایک بات بتاؤ نیشنل کالج کا سٹوڈنٹ ہو سیکنڈیر میں میرے ایک دوست کو کسی نے مارا میں نے اس کو مار دیا وہی سے یہ شروع ہا اور میں یہاں آ گیا نہیں تو آج میں ڈگری ہولڈر ہوتا اور ہاں ماجی رہی بات پیسوں کی اگر میں چاہوں تو لاکھوں روپے کما سکتا ہوں تم چاہے کروڑوں روپے کماوں لیکن میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دے سکتی لیکن کیوں ماجی کیوں کی تمہیں گنڈے ہو آپ کے پتی کالیکٹر تھے کیا وہ بھی ایک گنڈے تھے میں منہ نہیں کر رہی اور گنڈے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اسے جھیلنے پر ہی پتا چلتا ہے اس لئے بول رہی ہوں میرا وشواس کیجے میں آپ کے بیٹی کو خوش رکھوں گا میرے پتی نے بھی ہمیں ہر خوشیاں دی تھی میں جب ان کے ساتھ ہوتی تھی جب ہم دونوں بات کرتے اتنا ہی نہیں رات کو سوتے سمیہ بھی میں ہمیشہ میرے پتی سے کہتی کہ اگر ہو سکے تو آپ یہ گنڈا گردی چھوڑ دیجئے لیکن وہ یہ سب چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے اور دیکھو اسے کیا ہوا میں نے اپنے پتی کو خو دیا اور میرے دو ماسوم بچے انات ہو گئے آپ نے اتنی کوششیں کی لیکن آپ ان کو بدل نہیں پائیں جبکہ آپ کی بیٹی نے مجھے بدلنے میں زیادہ کوشش نہیں کی صرف ایک دن کیول ایک بار مجھے اچھی طرح سے سب کچھ سمجھایا اور اسی سے میں میں نے سارے کام چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا اور کیا کروں بتائیے بیٹا آج سب کچھ تم چھوڑ چکے ہو لیکن تم نے پہلے کیوں ہے جو پاپ ہیں وہ پاپ تمہارے ساتھ ساتھ پیچھے آتے رہیں گے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے بااد میری بیٹی کا کیا ہوگا بتاؤ ماں جی آپ بھی میرے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے نکل یہاں سے نکل یہاں سے نکل یہاں سے کس سے بات کر رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے تُو تیری تو میں زبان کاٹ کر رکھ دوں گا روک جاں رو لانا نکل دیکھ مجھے گستہ مدلہ وہاں کاٹ کر رکھ دوں گا مارنا مجھے مارنا رکھ کیوں گیا کاٹ دے گا مجھے کاٹ کر دکھا نا بگوان ہیرو بنتا ہے اپنے آپ کو شریپ دکھا رہا ہے اور گھنڈا گردی کر رہا ہے اے نیرنجن 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 میری طرف دیکھ بیٹھ اے بگوان خوش ہے نا تُو خوش ہے نا یہی کروانا چاہتی تھی نا تُو کیا کہا تُو نے اس نے سب کو چھوڑ دیا ہے اس نے سب کو چھوڑ دیا ہے کہاں چھوڑا ہے اب یہ ہاتھ میں ہی تو ہے اب تُم کیا کہوگی ہم نہیں چھوڑ سکتے میں کیا تُم کیا اسے ہاتھ میں لینے والا کبھی کسی کے لئے نہیں بدل سکتا اس کے بھروسے پر تُو جینا چاہتی تھی جا جا نا جا کر تُو خود اپنا سیر پانی میں ڈال لے تُم نے کھانا کھالی ہے بھیما ہم ہاں بول بھائی میڈیکل کولر سے بھیما اکیلے باہر نکل رہا ہے موسیقی نہیں ہے یا کوئی اور ہے دیکھ کر مجھے کال کرنا چار لوگ ایک ہی لائن میں رہیں گے جا بھائی میں نے کہا تھا اے ایدرہ منی تُو جا ٹھیک ہے بھائی کیا ہوا ابھی وہ کچھا ہے اس لئے دور ہی صحیح ہے بھائی اپنی گن سے ایک گولی اس کے بھیجے میں ڈال دو سارا ماملہ ختم ہے سہائے کو میں نے اپنی گن سے مارا تھا اس کو اسی گن سے مارا تو پولیس سمجھ جائے گی دونوں کو مارنے والا ایک ہی آدمی ہے مجھے سمجھاتا ہے جا بھائی چھپا کر ہائیوے پر جا بھائی میں وہیں جا رہا ہوں لائن پر رہے منی ہاں بھائی لائن پر رہے موان ہاں تینوں لوگ لائن پر رہے نا ٹھیک ہے 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 وہ آ رہا ہے بھائی بس میری سننا بیچ میں کوئی نہیں بولے گا میرے نکلنے تک کوئی بیچ میں نہیں آئے گا سمجھ گئے موسیقی 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 شنگر بھائی یہ سارے کام چھوڑ چکا ہوں میں جانے دو مجھے تجھے چھوڑوں میں ایک لڑکی مجھے پیار کرتی ہے اس سے شادی کر کے میں کہیں دور چلا جاؤں گا وشواس کرو میرا اسی طرح راکیش گل گل آیا تھا تُو نے سنی تھی اس کی اب مجھے سمجھا رہا ہے میرے آدمی کو مارا غلطی کی تُو نے اسے اب تو برابر کرنا تو راکیش کے خون کا حساب برابر کرنا چاہتا تھا تب مجھے بھی سہائے بھائی کے خون کا حساب برابر کرنا بھائی شنگر بھائی صلب؟ لو شنگر بھائی مجھ Branden بھائی شنگر بھائیش بھائی شنگو نجھے آمین ڈاڈاڈاڈاڈاڈا تھا دہ موسیقی موسیقی بولیے سر اے ویزین کیا ہو رہا ہے شہر میں لگتا ہے تمہارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آرام سے سو رہے سر ہم نے پوچھتا شروع کر دی ہے تمہاری پوچھتاچ کا مجھے نہیں پتا ایف آئی آر کی ڈیٹ سے انکواری کروگے جرم کرنے والا ثبوت مٹاتا جائے گا اگر اسی طرح خون ہوتے رہے تو عام جنتہ کو کیا جواب دیں گے ہم لوگ کچھ بھی کرنا پڑے کوئی راستہ نکالو تم کیا کروگے میں نہیں جانتا چوبیس گھنٹے کے اندر اصلی مجرم کو آرسٹ کر کے سلاکھوں کے پیچھے ڈالو اور جنتہ کو وشواز دلاو کی شہر سرکشت ہے یہ ہو کیا رہا ہے تمہارا مینسٹر مجھے آرڈر دے رہا ہے سر مجھے کیا منتری کا گلام سمجھ رکھا ہے یہ منع کرے تو میں انکواری بند کر دوں اور جب یہ کہیں تو پھر سے انکواری شروع کر دوں اگر میرا دماغ خراب ہوا تو میں منتری کا بہی خاتہ اوپر بھیج دوں گا پھر جانتے ہو کیا ہوگا اس گنڈے سے منتری کیا کیا کام کرواتا تھا سب پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد یہ منتری کسی ادھکاری کو فون پر آرڈر دینا تو دور کی بات ہے لکھت میں بھی نہیں دے پائے گا سر یہ سباب مجھے کیوں بول رہے ہیں تم بھی تو ہر مہینے اسی سے رشرت لیتے ہو سب جانتا ہوں ڈپارٹمنٹ میں کیا چل رہا ہے اب اس کیس میں کیا کرنا ہے میں دکھاتا ہوں موسیقی کانڈ کوئی اور کر رہا ہے اور یہاں چھپنا ہمیں پڑ رہا ہے پولیس ایک ایک کی بری طرح سے انکواری کر رہی ہے چیار میں ایک بھی لڑکا نہیں ہونا چاہیے سب کو فون کر کے بتا دیا نا بول دیا بھائی لیکن بھیما کا نمبر بند آ رہا ہے یہاں بول رہا ہے تو ہاں بھائی میں نے خود اس کا فون 8-9 بھائی کیا کہیں بھیما نے تو نہیں ٹپکا دیا ابھی منتری ہماری طرف نہیں ہے اس لئے میں شانت ہوں جو مجھے کرنا ہے وہ کام وہ کر رہا ہے کنڈے پہ بٹھایا تو کان میں موت رہا ہے ہلو بولا چھوٹے بھائی سے بات کرنی ہے بھائی سہاہ بھائی کے بیٹے ہیں بات کیا ہے؟ وہنہیں آپ سے ملنا ہے اکیلی آنے کا بول اسے جگہ مت بتانا بس ٹاپ پر اپنے کا بول اور تو جا کر لیکی آنا اسے ٹھیک ہے بھائی موسیقی 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 یہاں رکھنا ہاں ایسی کیا بات ہوگی جو ایترا ارجنٹلی ملنا پڑا اے رو مات جو بات ہے مجھے بتا میں دیکھ لوں بھائیہ کبیتہ گھر سے گائب ہے اس کے سارے دوستوں سے اور کالج میں سب جگہ پوچھتاچ کر لیا لیکن وہ کئی نہیں ہے ماں کا بہت برا حال ہے کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے بھیما کو اس کے بارے میں ضرور پتا ہوگا وہ بھیما ہی بھڑکار ہے اسے کہا ہے ابھی وہ شنکر بھائی کی تیرہی ختم ہونے سے پہلے ہمیں اس کا کریا کرم کرنا ہے میں ایسا کیوں ہوں چاکو دیکھ کر ہاتھ کاپنے لگتے ہیں میرے میرے باپ سے پورا شہر درتا تھا لیکن میں ایسا ڈرپوک کیوں ہوں کل وہ میرے گھر آ کے ماں کے سامنے مجھے مانے کے لئے چاکو نکال لیا تھا کیا کہہ رہا ہے تو ہاں بھائیہ نیچے سے لے کے اوپر تک کھل گیا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں ایک بات کہوں بھائیہ اسی نے میری بہن کو اٹھایا ہوگا فون کرونوں سے کرو نا بھائیہ اس کا فون بند آ رہا ہے بھائیہ پھر تو وہی ہے وہی ہے بھائیہ کنفرم وہی ہے تمہاری بہن کا جب سے فون بند آ رہا تھا میں تب ہی سمجھ گیا بھائیہ بھائیہ آپ خود میرے گھر پہ آکے کہا تھا کہ آپ میرے چاچا ہے بولا تھا بھی نہ جیزک مانگ بولا تھا بھائیہ آپ کو یاد ہے نا لیکن آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا لیکن آج آپ کو چاچا سمجھ کے میں مانگ رہا ہوں اسے مار کر میری بہن کو گھر واپس لے آؤ کچھ بھی کر کے میری بہن مجھے واپس دے دو ہی اس کے منتظر ہوں ہی اس کے منتظر ہوں شکریہ آپ کو اپنا سمجھ کر مول رہا ہوں اے اسے لے کر جاو ہی اسے لے کر جاو میں کسی کام کھیں مورتی سہائے بھائی کو بھائی کو اپنا بڑا بھائی اور بھیما کو چھوٹا بھائی سمجھا تھا جس نے مجھے بنایا اور میں نے جسے بنایا وہ دونوں ہی سہائے بھائی کے نیچے ہی بڑے ہوئے ہیں سن ہمارے سارے لڑکوں کو فون کر کے بول بھیما بچنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے بھائی سر شنکر مرڈر کیس میں انٹیلیجنس کی خبر ہے کہ اس کا خون کرنے والا بھیما ہی ہے ابھی ان کے گینگ میں بھی پرابلم ہے ان کے گروپ کا روی بھیما کو مارنے کے لیے بیتاب ہے سر سب لوگ سوچ رہے تھے کہ منسٹر کے گصے کی وجہ سے آپ کو یہ ایکشن نہیں لیں گے سر مگر اب تو منسٹر بھی خوش ہے کہ آپ ایکشن لے رہے ہیں سر ایسا ہے کیا ہاں سر میں مجرم کو جلد ہی پکڑ دوں گا منسٹر کو اس بات پر اب جا کے وشواس ہو رہا ہے ہاں سر اوکے مجھے بھی یہی امید تھی اب منسٹر کو وشواس ہو گیا ہے نا تو انکوائری روک کر اس کیس میں ایکشن لینا دھیرے دھیرے کم کر دو سر اور سنو تم بھی اس میں زیادہ دلچسپی مد دکھاؤ اس کیس میں ابھی تک جو میں نے ایکشن لیا ہے وہ منسٹر کو اچھا لگا ہے اگر کسی نے یہ بات دوبارہ کہی تو وہ وشواس نہیں کرے گا یہ جو شنکر مرا ہے نا وہ کوئی دیش بھکت مہی ہے وہ بھی تو گنڈائی ہے انکاؤنٹر ہمیں کرنا چاہیے لیکن وہ آپس میں ہی لڑکر مر رہے اسی بہان ہے ہماری ڈپارٹمنٹ کا سردرد تو کم ہو رہا ہے اب منسٹر سے کہہ دو آرام سے تماشا دیکھیں ٹھیک ہے جاؤ ہلو جگدیش بھیما بول رہا ہوں ارے بھیما کہاں پر ہو تم شنکر مرڈر کیس میں انڈرگراؤنڈ ہو یہ کیا کہہ رہے ہو تم اس کا مرڈر کیس نے کیا ہے اس بات کا گلو آج تک ڈیپٹی کمیشنر کو نہیں مل پایا جگدیش پولیس کو ثبوت ملنے کا مطلب ہے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا ہے اگر وہ نہ بولے اس کا مطلب وہ خونی کے پاس پہنچ چکے ہیں تو اس کے لئے تم کیوں چھپ رہے ہو وہ کرنے والا میں ہی ہوں کیا کہہ رہے ہو تم وہ بات میں بتاتا ہوں مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ میرے گھر جاؤ اور میرا پاسپورٹ اور بیس ہزار روپے اور میری ماں کا منگل سوتر یہ ساری چیزیں میں جہاں کہوں اس جگہ پر مجھے لا کر دے سکتے ہو کیا بس اتنا سا کام ہے ابھی کر دیتا ہوں جگدیش جلد بازی مت کرو اس سمیے جو حالات ہے ان کے چلتے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے وہ سب کچھ میں دیکھ لوں گا دیکھو میری وجہ سے تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے کیا یار دوستی کے لئے میں اتنا تو کری سکتا ہوں اچھا رکھ رہا ہوں جگدیش ذرا سنو میں ابھی تک کسی کو بتا نہیں ہے موسیقی 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 بھائی گھر میں لائٹ آن ہے گوبر پکی ہے نا بھیمائی ہے بھائی لگتا ہے وہ کچھ دھون رہا ہے وہاں سے نظر مت لانا میں بھائی آ رہا ہوں ست یار رہا ہوں موسیقی 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 اسے پہلے کہیں دیکھائے کیا بھائی یہ تو میڈیکل کولیج کے سٹوڈنٹ ہے شنکر نے بھیما پر جب ہملہ کیا تھا تو اس ہی نے بچایا تھا کتنی بار پوچھا تھا یہ بھیما آیا نہیں پتا کٹنگ سے وہ بھیما ہے ایسے بھیما کہاں ہے کہاں ہے بتا بھول سیادا دیرز سندھا نہیں بچے گا بطو باتا جاکو سے تو ماری دیا ہے اب ہاتھ سے مارنے سے مجھے ڈڑنی ہونے والا باتا باتا بول کہا ہے بول نہیں باتا باتا مرنے جان سے مار دوں گا باتا نہیں باتا مجھے باتا باتا جان چلی جائک تبھی نہیں باتاوں گا جان بخش نہیں مگر اسے بول دینا دس سال کیوں نہ ہو جائے اس کا سیر کٹ کے اس کا شریر بازار میں کھماؤں گا اور سہائے بھائی کی پیٹی کو وہپس گھر لاؤں گا روی بھائی نے میرے دوست پر حملہ کیا یہ سمجھ کر کہ وہ میں ہوں یعنی مجھے مار دیتے ہیں روی بھائی کے خلاف اس شہر میں کوئی بھی کچھ بولتا تو میں اس آدمی کی زبان کاٹ لیتا تھا لیکن روی بھائی نے ہمیشہ ہی سہائے بھائی کو مجھ سے زیادہ سمجھا سہائے بھائی کو روی بھائی کیا مانتی تھے مجھے نہیں پتا لیکن روی بھائی کو میں ہمیشہ اپنا بڑا بھائی مانتا تھا اور انہوں نے مجھے اپنا بھائی تک نہیں سمجھا اتنا ہی نہیں مجھے مار کر روی بھائی اس لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کی سوچ رہے ہیں اب یا تو روی بھائی رہیں گے یا میں یہاں سے تیرچی کا راستہ چار گھنٹے کا ہے نا میمہ رہنے تو بچاری وہ لڑکی یہاں تیرے بھروسے سے آئی ہے ایک بار اس سے بات کر لے پھر چلے جانا اگر میں نے جانے کے لئے کہا تو کبیتہ جانے نہیں دے گی میری جانے کے بعد اسے بتا دینا موسیقی 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 مجھے 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 دیکھ ریو واحسنا پاسمتانا مار نا مار نا بھائی مت آؤ میری بات مان لوں سچ میں مار دونگا مان جاؤ بھائی اتنے امت آگئی تجھ میں مار جس نے چاکو اٹھانا سکھایا آج اس ہی پہ وار کرے گا اے موسیقا موسیقا ہتھیار اٹھانا تم نے سکھایا تھا لیکن اسے چلانا میں نے ہی سیکھا یہ تم نہیں جانتے تھے موسیقی 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 بیڈوں 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 موسیقی محمد 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 مار دے مار دے اپنے ہاتھوں سے سیدھا گلے گلے میں مار دے بھائی ہمیں کون کس جگہ پر ختم کر دے گا یہ ہم نہیں جانتے ادھار کی زندگی جیتے ہیں ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں کس کے لیے ہم نے یہ چاک اٹھایا تھا آپ نے اپنے لیے اٹھایا تھا یا پھر میں نے اپنے لیے کہاں کہاں پر اور کس کس کے لیے بینہ کسی کارن یہ چاک اٹھایا تھا ہم نے یہ ایک نشہ ہے بھائی جیسے سگریٹ کا نشہ شراب کا نشہ گانجا کا نشہ جانتے ہیں سب سے بڑا نشہ کیا ہوتا ہے دوسروں کے من میں خود کا خوف پیدا کرنا یہی سب سے بڑا نشہ ہے خاکی وردی والے سفید وردی والے ہمیشہ ہمارا استعمال کر کے ہمیں نیچہ دیکھاتے ہیں ہمیں اٹھانے کوئی نہیں آئے گا ہمیں ہی اٹھنا ہوگا صرف میں ہی نہیں بلکہ ہم سب یہ سارے کام چھوڑ دیتے بھائی پانی 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 ابھی اس پون کو مار کر آیا ہوں میں کیوں رہ کیوں کیا تنہیں ایسا بس ایک ہی وار اس کی گردن پر تنہیں مار دیا ہوتا تو وہ ابھی تک مر گیا ہوتا اور تو یہاں کا راجہ بن جاتا ایسی زندگی جینے کے لیے بول رہا ہے تو سن یہ بات تو کیا میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں روی بھائی پر ایک وار اور کیا ہوتا تو گنڈا گردی میں اس شہر کا راجہ میں ہوتا مگر کس کے لیے جس کے لیے میں ہم جھنڈا پہرانے کی سوچ رہے تھے وہ قلعہ جھوٹا ہے ایک چھلاوا ہے سپنے میں جی رہے تھے ہم ایک جھوٹے کے لیے کے راجہ سے تو اچھا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایک نوکر ہی بنے رہے اچھا بتا ایک زندگی کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے انسان کی موت پر بتا ایک اچھے انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے ہمارے ہونے والے بچے ہمارا نام لینے سے ڈرے نہیں سر اٹھا کر وہ دوسروں سے بول سکیں جانتے ہو میرے پاپا کون ہے وہ ہی ہماری پہچان ہے اس شہر کے اصلی راجہ پتا ہے کون ہے یہ دیکھو اس مسجد کے اندر اور وہاں اس چرچ کے اندر وہ وہاں اس اوچی پہاڑی کے اندر مندر میں بیٹھ کر یہ سارا کا سارا ناٹک دیکھ رہے ہیں وہ ہی اصلی راجہ ہے اور ہم اس بات کو نہیں سمجھتے تم جانتے ہو ہمیں دیکھ کر جو لوگ سلام کرتے ہیں سلیوٹ کرتے ہیں ہمیں وہی لوگ ہمارا استعمال کرتے ہیں اپنے سوارت کے لیے ہاج نہیں تو کل تجھے میری یہ بات سمجھ میں ضرور آئے گی جس دن سمجھ میں آ جائے یہ راستہ چھوڑ کر باہر نکل جانا میں وہیں پر تیرا انتظار کرتا ملوں گا اگر ہمیں اوپر اٹھنا ہے تو یہ بات ہمیں ہی سمجھ نہیں ہوگی دوسرا کوئی نہیں سمجھے گا بہتر ہے تو بھی سمجھ جا